اسلام علیکم دوستو میں ہوں فیصل شکیل اگایا ہوا تھا اس بارے میں تحقیقات کی جا رہی ہیں دھماکے سے متعدد گاریوں کو موٹر سیکلوں کو نقصان پہنچا کپڑا مارکٹ میں مین یہ دھماکہ ہوا ہے اور دھماکہ کے نتیجے میں جو راگیر خواتین تھی ایک خاتون جابا ہوئے متعدد افراد زخمی ہوئے ہیں جس میں بارہ افراد زخمی جو ہے وہ سیویل اسپدال منتقل کیے ہیں دھماکی کے بعد آگ بڑک اٹھی اور آگ لگ گئی تھی تو فوری طور پر جو ہے وہ یہاں پر ریسکیو ٹی میں پہنچی ہیں اور آگ بجانے کی کوششیں کی ہیں اس کے بعد جو ہے وہ زخمیوں کو منتقل کیا ہے افراد تفری پھیل گئی اینی شاہدین کے مطابق دھماکے میں جو ہے وہ کان سنو گئے اتنا جو ہے وہ زوردار دھماکہ تھا ابھی جو تفتیش اکام یہاں پہنچا ہے پولیس اور رینجر کے اکام جائے وقوع پر پہنچے اور موقع پر شوائد جمع کیے ہیں اینی شاہدین اور پولیس اور کام کے مطابق بال بیرنگز استعمال ہوئے ہیں یہ آئی ای ڈی استعمال کی گئی جو کہ پلانٹرٹ تھی اور ریموٹ کنٹرول سے استعمال ہوا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ہے وہ اگر ہم بات کریں اکیس روز میں یہ تیسرا حملہ ہے پہلا جو ہے وہ چھبیس اپریل میں جو ہے وہ ہوا جامعہ کراچی میں خودکش حملہ جس میں شاری بلوچ جو ہے وہ خودکش حملہ آور نے تین چینی تیچرز کو نشانہ بنایا اکستانی ڈریور شہید ہوا اس کے بعد جو ہے وہ دوسرا اٹیک صدر میں ہوا جو ہے صدر میں دھماکے کے نتیجے میں جو ہے وہ متعدد افراد جو ہے وہ جعبا اور زخمی ہوئے اس کے بعد جو ہے تیسرا اٹیک یہ ہوا ہے یہ بولٹن مارکٹ کپڑا مارکٹ ہے جہاں رش ہوتا ہے اور تقریبا سالے نو بجے کے قریب یہ دھماکا ہوا ہے جس وقت جو ہے وہ مارکٹ میں لوگ کی تعداد بڑی زیادہ تھی تو ابھی جو ہے وہ تفتیشی اکام مختلف پہلوں پر تحقیقات کر رہے ہیں اور اس بارے میں جیسے جیسی اطلاعات آتی رہیں گی ہم آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے بہت شکریہ سلام علیکم